ساتھ لے لیں یہ کیوں اتنی افوائیں آ رہی ہیں شبر زیدی صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے پھر یہ کہ قبروں پر ٹیکس لگا دیا اس کی بھی اس کی بھی تردید آ گئی پھر کہا جا رہا ہے کہ آٹا میدہ چوکر اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا اس کی بھی تردید کیوں یہ افوائیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں حکومت کے خلاف یہ تو افوائیں پھیلانے والوں سے پوچھے نا جی یہ بے خلاف آپ کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے حکومت کی حکومت جو جو اصل میں حکومت کی آگے بڑھتا دیکھ کے پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو سنبھلتا دیکھ کے جو لوگ پریشان ہیں وہ اس قسم کی افوائیں تو پھیلائیں گے نا جی اور اسی لئے تو وہ فیک نیوز کے بارے میں ہمارا تو بڑا ایک سٹرکٹ سا سٹانس بھی ہمیشہ رہتا ہے یہ یہی وہ چیزیں ہیں جیسے پوزیشن کا شور مچانا اور کہنا کہ سڑکوں پہ آئیں گے یا سنیٹ کے چیئرمن کی بات کرنا یا پوچھنا کہ ہمارا قصور کیا ہے یا اس قسم کی افوائیں پھیلانا یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں صرف یہ قیادت بجاؤ جو تحریک چلائی ہوئی ہے نا انہوں نے صرف اس چیز سے لنکڈ ہیں جہاں تک بریک سے پہلے آپ ڈیلی میل کی بات کر رہے تھے تو آپ نے میرا خیال ہے کہ وہ ڈیویڈ صاحب کی اپنے بات بھی سنی اخزار ہے سارے دنیا نے ان بہت تو بالکل اپنی بات پہ ڈٹیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں بڑے سخت قانون ہے ڈیفیمیشن کے اور وہاں پہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی اخبار کسی کے بارے میں کچھ بھی چھاپ سکتا ہے جب تک اس کے متعلقہ آرٹیکل کے ثبوت نہ ہوں تو شباز شریف صاحب کو میرا یہ مشرح ہے کہ ٹوپی ڈرامے بند کر کے سیدھا سیدھا کیس کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور ایک اور چیز میں پوری اپوزیشن کو کہنا چاہوں گی ایک ایک اور چیز میں نے پوری اپوزیشن کو یہ کہنی ہے کہ دلداریاں کرو کہ دلازاریاں کرو دیکھو اب وطن کے ساتھ نہ غداریاں کرو یہ ٹھیک ہے کہ تم ہو وفاؤں کے مدعی اپنے ضمیر سے بھی وفاداریاں کرو بس وطن سے غداریاں نہ کریں یہ آپ کے آگے آگے ہیں خدارہ ابھی بھی سنبھل جائیں فرہ خان صاحبہ افواہوں کا منبع آپ کو قرار دیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں بالکل انہی کی بات سے کنٹینیو کروں گی انہوں نے کہا کہ نواز شریف پہ الزام لگائے گئے انہی کی حکومت تھی انہی کی تو حکومت تھی رونا یہ ہے اور تمام ان وزرہ صاحبان کو وزیر آزم صاحبان کو انہی کی حکومتوں میں ہٹایا گیا ہے اور پھر پانسیوں پہ لٹکا دیا گیا ہے اور پھر کتابیں بھی آگئی ہیں اور اس میں ماہویاں بھی مانگی گئی ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے رہ گئی بات آپ کے کے پی کے کی کہ میں وہاں لے گئی پھر میں یہ دورت ساتھ بات کی بھی آتی ہوں آپ کا یہ ایشین ڈیوالیپمنٹ بینک کہتا ہے ایشین ڈیوالیپمنٹ بینک کہتا ہے اری کیوں اپنی خامیاں کیوں بری لگتی ہیں تھوڑا حوصلہ رکھیں ہم نے بھی سنا آپ کو چپ بیٹھے رہے کچھ نہیں کہا ہم نے تو کچھ برا نہیں ہے بینک نے کہا ہے کہ کپی کے ایشین ڈیوالیپمنٹ بینکشن ہو رہی ہے ابھی کاملتان کی تاریخ میں نہیں ہوئی اس آئی ایم ایف نے یہ ایک بڑا علمیہ ہے جنرل صاحب کی بات سنی ہے کہ فرا میں آپ کی طرف آتا ہوں جو واپس کیا گیا ہے خود تاریخ کیا ہے میں آتا ہوں میں آ رہو جنرل صاحب کمنٹ کرنا جانے ہیں مجھے آپ کے دورت ساتھ یہ ایک بڑا علمیہ ہے فیک نیوز فیک نیوز تو اسامہ صاحب مجھے ایک منٹ دیں فیک نیوز تو انہوں نے گاڑی ہے وہاں بلا کے کہتے ہیں جی زرداری صاحب چونکہ مجرم ہے جیل میں ہیں ان کا انٹرویو نہیں ہو سکتا ان کی جن کو سپورٹ ہوتی ہے تو یہ غلط ہے وہ آ بھی جاتا ہے جیلوں میں کیسی بھی کر لیتا ہے کس نے کیا بات ہے آپ پرڈکشن آرڈر لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد آگے آپ پرڈکشن آرڈر لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد آگے آپ پرڈکشن آرڈر لائٹ ہے لیکن وہ پرڈکشن آرڈر کسی ہوتا ہے وہ پرڈکشن آرڈر جیل ساب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جنر ساب میں یہ کہتا ہوں کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن جب خاص طور پر جب نونلی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم کو پھانسی چڑھا دیا گیا مجھے افسوس ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ میاں نواز شریف کا ووٹ شامل تھا اس میں میاں نواز شریف کی پوری پوری حمایت شامل تھی اور اس وقت زیادہ حق کو اس کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنے کا آدھا کیا جاتا تھا رحمت اللہ علیہ کہا جاتا تھا یہ ساری چیزیں آج ریکارڈ پر موجود ہیں سو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے جو ہمارے اپنے نیریٹیو کو کوشنبل بنا دے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم ڈکٹیٹرز کو برا بھلا کہتے ہیں ٹھیک ہے برا بھلا تھے لیکن اکثر سیاستدانوں نے ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں میں پرورش پائی اور پھر آج وہ نیک بخت بنے ہوئے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ہمارا اپنی گفتگو میں تضاد نظر آتا ہے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے میاں صاحب نے بھرپور ساتھ دی آٹھ نو سال زیادہ الحق کا اس کے ہر کالے کام میں کالے جو سیاہ و سفید اس میں شامل رہے اور آج میاں صاحب سب سے بڑے چیمپئن ہیں یہ میرا خیال ایک تضاد ہے جو ہمیں سمجھ لینے چاہیے جی فرہ مجھے آج چار دن ہو گئے یہ بات رپیٹ کرتے ہوئے کہ شباز شیف صاحب نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا سوال آپ سے میں نے پوچھا تھا میرے پاس وقت ہے صرف سکسٹی سیکنڈز اور اسی کے اندر مجھے جواب چاہیے کہ کب ہم سنیں گے کہ آپ نے کرونی راستہ اپنا لیا فیصلے کے بعد اس کو دو چار دن نہیں ہوئے کل یہ بات ہوئی ہے اور کل ہی یہ ٹیم جو ہے پہنچ چکی ہے میں بار بار بولوں گی یہ اسلام آباد کا صدر بازار نہیں ہے برطانیہ ہے وہاں اگر قوانین سخت ہیں تو یعنی ہم برطانیہ کی حکومت کے اور وہاں کی روگو پر جاؤں کر رہے ہیں اسی دن شباز شیف صاحب نے کہا تھا کہ میں عدالت میں جاؤں گا